حکومت نے پی ٹی آئی لونگ مارچ کے باعث راول پنڈی میں دو روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے آٹھ اور نو نومبر کو راول پنڈی میں سرکاریوں نے جی تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملکی صورتحال کے پیش نظر تاتیلات کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا واسیہ رہے کہ تحریک انصاف کے لونگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت مختلف حرب استعمال کر رہی ہے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کی بندش سے متعلق قانون نافذ کرنے والی اداروں کا رات کے اہم اجلاس ہوا اجلاس میں ممکنہ راستوں کی بندش کے حفالے سے اہم فیصلے کیے گئے ذرائع بلا کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا جبکہ پرویس کھٹک شیخ راشد شفیق آمیر کیانی کے بورن گرفتاری جاری کیے کہ علی امیر گنڈا بور اور ملک آمیر ڈاؤگر کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا موسیقی